زکاة کے پیسے مامو کو یا خالہ کو یا مامو کی بیوی جو مامی کہلواتی ہیں یا خالہ کے شہر جن کو ہم خالو کہتے ہیں یا پھر دادی خاندان میں جیسے چچاں ہیں یا پھر پھوپی ہیں ان کو ہم زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اسی طرح ان تماموں کی اولادیں جو ہیں جیسے مامو کا بیٹا بھائی ہے یا مامو یا خالہ کی بیٹی کوئی بہن ہے ان کو بھی زکاة یعنی ان کے اولادوں کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے جواب یہ ہے کہ جیسے کہ بدائیو سنائی میں جلد نمبر دو سفر نمبر پچاس فتحل قدیر جلد نمبر دو سفر نمبر دو سفر نمبر دو ست سترہ فتاوہ شامی جلد نمبر دو سفر نمبر تین سو چھالیس اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا جواب یہ ہے کہ بلکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں صرف اپنے اصول جو ہیں جیسے ماں باپ کو دے سکتے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اصل ہیں ماں باپ کی اولاد ہیں بھائی بہن آپ کے ہیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں دے سکتے ماں باپ کے ماں باپ جیسے دادا دادی ان کو نہیں دے سکتے پھر نانا نانی ادھر سے اگر ماں کی طرف سے جائیں گے نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے پھر ان کے ابا اممہ ان کو نہیں دے سکتے پھر ادھر سے دادا کی طرف سے پردادہ پردادی ان کے اببامہ جو ہیں ان کو نہیں دے سکتے اصل جو ہیں ان کو نہیں دے سکتے اور جو فرو ہیں جیسے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کے فروات میں سے ہیں جیسے آپ کا بیٹا ہے پھر بیٹے کا بیٹا ہے آپ اس کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ دادا بن رہے ہیں پھر ایک طریقے سے پردادا بن رہے ہیں تو یہ جو اصول ہیں اور فرو ہیں اصل کہتے ہیں جو جڑ ہے اور فرو کہتے ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جو اور شاخے ہیں جیسے ماما جو ہے مامو ہیں خالہ ہیں چچا ہیں چچی ہیں یا پھر جو ہے آپ کی جو ہے پھوپی ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے جتنے بچے ہیں سب کو دے سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے بلکہ دینا بھی چاہیے رشتے داروں کو اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں اگر مستحق نہیں ہے امیر ہیں وہ خود پیسے والے ہیں تو زکاة ان کے لئے حرام ہے نہیں لے سکتے لیکن اگر مستحق ہیں تو آپ ضرور دیجئے آپ کو ڈبل سواب ملے گا ایک تو زکاة کا سواب ملے گا اور دوسرا صلح رحمی کرنے کا اپنے رشتے داروں کا خیال کرنے کی وجہ سے ایک الگ سے آپ کو سواب ملے گا